الحمدللہ رب العالمین بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستو اور بھائیو انسان اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہے انسان کو اللہ کے ساتھ بندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عشق اور محبت کا بھی اظہار کرنا پڑتا ہے بندگی کے اظہار کے لیے انسان نماز پڑتا ہے اللہ کے سامنے ہاتھ بان کر کھڑا ہوتا ہے اس کے سامنے جھکتا ہے اس کے سامنے پیشانی فرش پر ٹیک دیتا ہے اس کے آگے خالی ہاتھ اٹھا کر بیٹھا رہتا ہے اس سے مانگتا ہے اس کے حکم پر صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے روزہ رکھتا ہے اس کے حکم پر خون پسینے سے کمائے ہوئے مال کو اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے یہ تمام عبادات بندگی کے اظہار کے مختلف صورتیں ہیں بندگی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اللہ جل جلالہ کے ساتھ عشق اور محبت کا بھی اظہار کرنا ہوتا ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کہ یہ جو اہل ایمان ہے یہ اللہ کے ساتھ شدید درجے کی محبت رکھتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ محبت تو ہے لیکن وہ محبت بھی شدید درجے کی ہے اَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اللہ کے ساتھ شدید درجے کی محبت کرتے ہیں اپنے محبت کے اظہار کو مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عشق اور محبت کے اظہار کا طریقہ کار ہے چنانچہ حاجی اپنے گھر میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے مختلف قسم کے لباس اللہ نے اسے عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے انعامات کے شکر کے طور پر قیمتی لباس زیبتن کرتا ہے نرم بستروں پر سوتا ہے آرام دیکھ کمروں میں راتیں بسر کرتا ہے لیکن جب اللہ کا حکم ہے تو وہ حج پر جاتا ہے تو ان تمام تر سہولیات کو چھوڑ دیتا ہے ہر قسم کے لباس کو چھوڑ کر دو چادریں وہ زیبتن کرتا ہے انہی چادروں میں اس نے حج کی عبادت انجام دینی ہوتی ہے ہر قسم کے نرم بستروں کو آرام دیکھ کمروں کو چھوڑ کر وہ منہ اور عرفات کے میدانوں میں خیموں میں راتیں بسر کرتا ہے مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے سڑک پر اس کو رات گزارنی پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے چکر لگاتا ہے مختلف میدانوں میں جاتا ہے کبھی عرفات جاتا ہے کبھی مزدلفہ جاتا ہے کبھی منہ جاتا ہے یہ وہ میدان ہیں جن کو اللہ نے شاعر قرار دیا ہے کہ یہ دین اسلام کی سربلنگدی کی علامات ہیں تو حاجی ان میدانوں کے چکر لگاتا ہے اس طریقے سے اپنے شب و روز وہاں بسر کرتا ہے اور یہ تمام تر محنت اور جد جہد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق اور محبت کے اظہار کا طریقہ اکار ہے تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کیا ہے بیت اللہ کو اللہ نے فرشتوں کی ذریعے اس کائنات کو پیدا کرنے سے بھی پہلے تعمیر کروایا روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے اور جب تعمیر ہوئی تو اس وقت موجود تمام مخلوقات کو حکم ہوا کہ اب اس کا تواف کرو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں سرزمین ہند سے پیدل چل کر ایک ہزار حج کیے ہیں اور ان اسفار کے دوران انہوں نے کسی سواری کو استعمال نہیں فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عشق کے اظہار کا طریقہ تھا اور اس کے بعد تمام در انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت اور معمول رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بیت اللہ کا حج کرتے تھے بیت اللہ کی عمارت موجود ہو تو اس کا طواف کرتے تھے اگر بیت اللہ کی عمارت موجود نہ ہو دیسے ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ بیت اللہ شریف کی عمارت موجود نہیں تھی تو اس وقت موررخین کے نزدیک انبیاء علیہ السلام نے جو بیت اللہ کا مقام ہے اس مبارک سرزمین کا طواف کیا اور اس کے طواف کے لئے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں سے سفر کیے حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان دو انبیاء علیہ السلام کو اپنی امتوں نے اس قدر مصروف کر رکھا تھا کہ وہ حج کے لئے مکہ مکرمہ تشریف نہ لے جا سکے ورنہ ان دو انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کے بارے میں موررخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہے بیت اللہ کا طواف کیا ہے اور حج کی عبادت انجام دی ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت سے پہلے بارہا حج فرمایا ہے حج کی عبادت اہل مکہ کے ہاں رائج تھی اگرچہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر رکھی تھی لیکن بہرحال حج وہ کرتے تھے اور یہ بات تو تاریخی طور پر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جا کر موسم حج میں لوگوں کو دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج بھی فرماتے ہوں گے حجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حج ثابت ہے لیکن تعداد کیا ہے تو تعداد ثابت نہیں ہے اتنی بات تیہ ہے کہ حجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا ہے اور حجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار عمرے اور ایک حج ثابت ہے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد چھے حجری کو عمرے کے نیت سے بیت اللہ کا زفر فرمایا لیکن اہل مکہ کے روکنے کی وجہ سے وہ عمرہ پورا نہ ہو سکا تو اگلے سال زیقات سات ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ عمرے کے لئے بیت اللہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے معیت میں عمرہ ادا فرمایا تیسری مردبہ عمرے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنین سے واپسے پہ ہوا یہ فتح مکہ کا سفر ہے مکہ فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنین کی جانب تشریف لے گئے اور ہنین سے واپسی پر جہرانہ کے مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا اور صحابہ اکرام کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کی ادائی کی فرمائی اور چوتھا عمرہ سفرِ حجت الودا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا تو یہ چار عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سفر حج فرمایا ہے آٹھ ہجری تک تو مکہ فتح ہی نہیں ہوا تھا نو ہجری میں جب حج کا موقع آیا تو یہ وہ پہلا موقع تھا جب بیت اللہ اور مکہ مکرمہ کا انتظام مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا لیکن اس وقت کچھ مسلحتیں ایسی تھیں جن کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے روانہ فرمایا اور اس سے اگلے برس یعنی دس ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کر لے کے لیے سفر کا ارادہ فرمایا چنانچہ جب مدینہ اور قرب جوار میں یہ خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بنفس نفیس حج کے لیے تشریف لے جائیں گے تو تمام مسلمانوں کی یہ کوشش تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کی معیت میں آپ کے اختدام حج جیسی عبادت انجام دیں چنانچہ مدینہ اور قرب جوار سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آگئی تھی حضرت جابر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حج کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تاحد نگاہ مسلمان تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے محدیسین نے تعداد نقل کی ہے ایک روایت کے مطابق نوے ہزار صحابہ آپ کے ساتھ تھے اور ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ تیس ہزار صحابہ اکرام نے حجت الودا کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے حج کی سعادت حاصل کی ہے اور یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت لوگوں پر فرض قرار دیا اس کے فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات منقول ہیں چنانچہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایل اعمال افضل اعمال میں سے افضل درین عمل کونسا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے تو پوچھا گیا کہ اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا جہاد فی شبیر اللہ پوچھا گیا اس کے بعد کونسا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا حج مبرور کہ حج مبرور افضل ترین عمل ہے اور ایک روایت میں فرمایا گیا کہ حج مبرور کی جزا اگر ہے تو وہ صرف اور صرف جنت ہے یعنی حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرتا ہے حج مبرور کی تفصیلات میں علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے اور سنت طریقے کے مطابق کرے اس میں کوئی گناہ نہ کرے کوئی غیر شریکام نہ کرے آداب کو مدنظر رکھتے ہوئے حج کرے اور اس کا حج اللہ کے ہاں شرف قبولیت بھی حاصل کرے اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو سنت حج کے مطابق گزارے تو جس آدمی کو یہ سعادت حاصل ہو جائے تو گویا اسے حج مبرور کی سعادت حاصل ہو گئی یعنی اس طریقہ اکار کے مطابق حج کرنے اور اسی طریقہ اکار کے مطابق حج کے بعد زندگی گزارنے کی جس کو سعادت مل جائے تو گویا اللہ نے اسے حج مبرور کی سعادت دی ہے اور حج مبرور کا جو انعام ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سن چکے ہیں کہ حج مبرور کی جزا صرف اور صرف جنت ہے ایک روایت میں خواتین اور ضعیف لوگوں کے لئے جہاد ہی حج کو قرار دیا گیا کہ اگر کوئی ضعیف آدمی ہے وہ جہاد میں نہیں جا سکتا تو وہ حج کرے خواتین جہاد کرنے نہیں جا سکتی تو وہ حج کے لئے جائیں اور حج ہی ان کے لئے جہاد کا متبادل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاد فرمایا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ غضوات اور جہاد کے سفر میں نہ جایا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اور خوبصورت جہاد حج کرنا ہے چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مستقل حج کے سفر کے لئے تشریف لے جائے کرتی تھی حج کے سفر پر پیسے لگتے ہیں ایک آدمی نے جب سفر کرنا ہے تو اس کے کثیر اخراجات خرچ ہوں گے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو آج میں حج کے لئے رقم خرچ کرتا ہے اخراجات کرتا ہے تو وہ خرچ کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور مزید فرمایا کہ اس کا ثواب سات سو گناہ تک ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں دوسری طرف آپ سفر حج پر خرچ کرتے ہیں اور سفر حج میں اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ اپنے آنے جانے کے اخراجات کا انتظام کرتے ہیں تو یہ جو آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں بلکہ سات سو گناہ زیادہ کی اللہ تبارک و تعالی سے عجر کی امید ہوتی ہے جیسے یہ روایت آپ نے سنے تو اس لئے حج کے لئے اگر کسی کو خرچ کرنا پڑتا ہے تو خرچ کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ میرے پاس رقم کم پڑ جائے گی بلکہ اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ جو رقم اس نے خرچ کی ہے آخرت میں بھی سات سو گناہ زیادہ کا عجر اللہ اسے دے گا اور دنیا میں بھی اللہ تعالی یہ رقم سات سو گناہ بڑھا کر اس کو نصیب کرے گا حج کی فرضیت کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں ہیں سواری اور سامان سفر ایک صحابی حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز حج فرض کرتی ہے یعنی حج کا فرض ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ایک آدمی کے پاس سواری بھی موجود ہے سامان سفر بھی ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے اور ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ جس آدمی کے پاس سامان سفر ہو سواری بھی ہو جو اسے بیت اللہ تک لے جائے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں عرب تو حج کرتے تھے چاہے وہ مسلمان تھے یا مشرقین تھے مشرقین کے ہاں بھی حج کے لیے سفر کرنے کی روایت موجود تھی البتہ یہودی اور عیسائی اپنی بدبختی کی وجہ سے بیت اللہ کا سفر نہیں کرتے تھے حج اور عمرہ انجام نہیں دیتے تھے تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی حج نہیں کرتا اور اس کے پاس استطاعت بھی ہے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر یعنی وہ ان کے راستے پر چل رہا ہے کہ وہ اپنے تعصب اور عنات کی وجہ سے بیت اللہ حج اور عمرے کے لیے حاضر نہیں ہوتے تھے تو یہ مسلمان بھی ان کے راستے پر چل رہا ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا حضرت حسن بصری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ اپنے کارندے بھیجوں مسلمانوں کے مختلف شہروں میں اور وہ جا کر دیکھیں کہ وہ لوگ جو باوجود صاحب جائداد ہونے کے حج نہیں کرتے تو ان کے اوپر جزیہ لگا دیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں دو مرتبہ ارشاد فرمائے اس زمانے میں غیر مسلموں سے جزیہ لیا جاتا تھا یہ ایک قسم کا ٹیکس تھا کہ اسلامی ریاست انہیں تحفظ دیتی تھی اور بدلے میں ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا اس ٹیکس کو جزیہ کا نام دیا جاتا تھا تو حضرت عمر نے اس روایت میں اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جو لوگ صاحب جائداد ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے اپنے فرض کو انجام نہیں دیتے تو میری خواہش ہے کہ ان کو تلاش کر کے ان کے اوپر ٹیکس لگاؤں یعنی انہیں مسلمان ریایہ میں سے شمار ہی نہ کرو یہ کتنی خطرناک وعیدیں ہیں جو مختلف روایات میں منقول ہیں اس کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باوجود صاحب جائداد ہونے کے صاحب استطاعت ہونے کے حج کی فضیرت سے محروم ہیں اور یہاں پنجاب میں ایک اور عجیب و غریب کلچر ہے کہ لوگ عمرے کا سفر کرتے ہیں اور پورے خاندان کو لے کر جاتے ہیں اور فرض حج ادا نہیں کرتے بس اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا گھر دیکھ لیا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی تحجد پڑے اور اشراق تک تحجد ہی پڑتا رہے بیچ میں فرض نماز چھوڑ دے تو عمرے کی اپنی فضیرت ہے مختلف روایات میں اس کے فضائل منقول ہیں کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو ہے مدت ہے عمرہ اس کے لئے کفارہ ثابت ہوتا ہے آپ نے ابھی عمرہ کیا سال کے بعد پھر عمرہ کر رہے ہیں تو پورا سال کے جو گناہ ہیں یہ عمرہ اس کے لئے کفارہ ہوگا عمرے کے اپنے فضائل ہیں لیکن یہ وہ آدمی کرے جو حج فرض اپنے جو فرض حج ہے وہ ادا کر چکا ہو اگر کسی کی اوپر حج فرض ہے تو وہ عمرے پر بھی جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے حج کا بندوبست پہلے کر لے اس کے بعد وہ عمرہ کرے پہلے آدمی کو اپنے فرض کا انتظام کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کے بھی فرض کا انتظام کرنا چاہیے جس جس پر فرض ہے فرض ادا ہو جائے اب اس کے بعد معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے جتنا اللہ آپ کو توفیق دے آپ ہر مہینے جائیں ہر ہفتے جائیں جس کو توفیق ہو وہ روزانہ آئے جائے عمرے کی سعادت حاصل کرے لیکن کم از کم اپنے فرض کی ادائیگی کا احتمام پہلے کرنا چاہیے تو یہ حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت پر مجتمل کچھ گزارشات میں نے ارز کی سفر حج کا جو ایک اور بہت بڑی سعادت ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہے مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینا اس کی زندگی کا نچوڑ ہے اس کی زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے صحابہ اکرام کو اللہ نے یہ نعمت دے رکھی تھی کہ وہ جب چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے آپ کے رخ انور کا دیدار کرتے اپنے ایمان کو جلا بخشتے آپ سے استغفار بھی کرواتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرواتے بعد والوں کو یہ سعادت حاصل نہ رہی تو ان کے لیے متبادل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ متحرہ پر حاضری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری قرار دیا گیا چنانچہ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتشاد ہے کہ کہ جو آدمی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر پر حاضری دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے میری زندگی میں میری حیات ہی میں میری خدمت میں حاضری دیتا ہے گویا کہ ایک آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ متحرہ پر حاضری دیتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے ایسا ہی سعادت حاصل کرنے والا ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح بروح حاضری کی سعادت حاصل کی تو ایک تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری نصیب ہو جاتی ہے اور اس کے مزید بھی فضائل ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی میری خدمت میں میری قبر پر حاضری دے تو وجبت لہو شفاعتی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو ہر مسلمان کو نصیب ہونی ہے علماء عبدالحق محدث دیلوی ہندوستان کے مشہور عالم دین گزرے ہیں بر سغیر کے معروف اہل علم میں ان کا شمار تھا وہ فرماتے ہیں کہ شفاعت تو عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے ہے لیکن جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ متحرہ پر حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اسے شفاعت کی مخصوص قسم حاصل ہوگی یعنی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قسم کی شفاعت نصیب ہوگی تو یہ وہ سعادتیں ہیں جو وہ آدمی سمیٹتا ہے جو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالیہ میں حاضری کی سعادت حاصل کرتا ہے قرآن کریم میں ایک آیت میں ارشاد ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے پیغمبر بھی ان کے لئے استغفار کرے تو وہ یقینا اللہ قبارک و تعالیٰ کو رحیم پائیں گے توبہ قبول کرنے والا پائیں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت تو دراصل منافقین کے لئے تھی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ توبہ طائب ہوں اور توبہ اس طریقے سے کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ سے درخواست کریں کہ یا رسول اللہ ہمارے لئے استغفار فرمائیں خود بھی استغفار کریں تو اللہ معاف کر دے گا لیکن اس آیت کے عموم میں تمام مسلمان شامل ہیں اور قیامت تک کے مسلمان شامل ہیں کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز متہرہ پر حاضر ہو کر آپ سے استغفار کی درخواست کرتا ہے تو یقینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اس کو نصیب ہوگا اور اللہ جل جلالہ کی بارگاہ سے اس کو معافی ملے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ایک مرتبہ ایک دہاتی آیا اور آپ کے روز متہرہ پر حاضر ہوا اور یہ آیت پڑی اور زارو قطار رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں میرے لئے استغفار فرمائیے تو روایت میں آتا ہے کہ وہاں موجود لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز متہرہ کے اندر سے آواز سنی قد غفر لگ کہ جاؤ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے اس قسم کے اور بھی روایات منقول ہیں مختلف تاریخی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں کہ جن میں ایسے خوش نصیبوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جواب بھی ملا ہے ظاہر ہے کہ ایسے خوش نصیب دنیا میں ہوتے ہیں کہ جن کا بارگاہ نبوی میں تقرب کا یہ مقام ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب اس طریقے سے مرحمت فرماتے ہیں کہ انہیں معلوم بھی ہو جاتا ہے اور اس گردوپیش کے ماحول میں موجود لوگوں کو بھی معلوم ہو جاتا ہے ورنہ عمومی طور پر جواب ہر مسلمان کو ملتا ہے اور ہر مسلمان کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا صلی اللہ علیہ وسلم جو میں مواجہ شریف پہ کھڑا ہو کے ارز کر رہا ہوں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفی سماعت فرمایا ہے اور یقیناً مجھے بارگاہ نبوی سے اس کے جواب کی سعادت بھی نصیب ہوئی ہوگی تو یہ تمام سعادتیں اس شخص کو نصیب ہوتی ہیں جو آج کل کے دور میں سفر حج کرے اور حج کی بھی سعادت حاصل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی بھی سعادت حاصل کرے لیکن خوب یاد رکھیے کہ یہ سعادتیں سمیٹنے کے لیے بنیادی شرط عدب ہے کہ وہاں مدینہ طیبہ میں عدب کا جتنا ہو سکے خیال رکھا جائے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں اس قدر مہتاب تھے کہ مختلف روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے حضرت عامر بن آس معروف صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو آپ کے جلال کی وجہ سے ہماری حمت نہیں ہوتی تھی کہ نگاہ اٹھا کر آپ کی طرف دیکھیں اور مزید فرماتے ہیں کہ اگر آج کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرو تو شاید میں بیان نہ کر سکوں کیونکہ ہم نے کبھی نگاہ بر کر آپ کی جمال کو دیکھا ہی نہیں اس قدر آداب کا صحابہ اکرام خیال رکھتے تھے برابین آزب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انساری کا انتقال ہوا اس کی میت کے ساتھ ہم روانہ ہوئے جنازے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں جب قبر کے کنارے پہنچے تو ابھی قبر کو بننے میں کچھ وقت تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے گرد تشریف فرما ہوئے اور مزید فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ارد گرد ایسے بیٹھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں یعنی ایسے ساکت ہم بیٹھے کہ سر پر پرندے بھی بیٹھے تو وہ بھی نہ اڑے وہ ہمیں کھمبہ سمجھ لے یا درخت سمجھ لے تو یہ ایک اظہار ہے کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام جنبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اور آج کا مسلمان اتنا جریح ہے کہ مسید نبوی میں موبائل پر لگا ہوتا ہے مسید نبوی تو کیا این مواجہہ شریف پر بھی لوگ موبائل کے استعمال سے باز نہیں آتے تو یاد رکھئے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے وہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر قبولیت ہو گئی تو دنیا اور آخرت کی سعادت مل گئی اور اگر ادنا سی بے عدی بھی ہو گئی تو دنیا اور آخرت کی محرومی لے کر واپس آئیں گے اس لئے مدینہ طیبہ میں آداب کا بہت لحاظ رکھنا چاہئے اور بیت اللہ شریف میں بھی آداب کا لحاظ رکھنا چاہئے تو بہرحال خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس سال جا رہے ہیں انہیں چاہئے کہ آداب کا بھرپور لحاظ رکھتے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق اپنے حج کو انجام دیں اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضری دیں اور جو کسی وجہ سے نہ جا سکے اور ان کے اوپر حج فرض ہے اور حج کی فرضیت کا میں نے ارز کر دیا مختصرا یوں سمجھ لیں کہ جس کے پاس آج کل کے دور میں بارہ یا تیرہ لاکھ روپے موجود ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا کیونکہ حدیث میں سامان سفر اور سواری کو حج کی فرضیت کا مدار قرار دیا گیا اب آج جو آپ حکومت کو پیسے جمع کرواتے ہیں تو وہ سامان سفر بھی ہے اور سواری بھی ہے سامان سفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام دنیا کے لئے مسلح لے کر آؤ بلکہ یہ کہ وہاں گزر بسر ہو جائے تو جو آپ رقم جمع کرواتے ہیں اس میں سواری کا بھی انتظام ہے اور اس میں وہاں آپ کے قیام اور تعام کا بھی انتظام ہے اور کچھ رقم اتنی ہو کہ آپ کی عدم موجودگی میں بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے اب حساب خود لگا لیجئے تو ایسے شخص کی اوپر حج فرض ہے اور اسے چاہیے کہ اول وحلے میں اول فرصت میں اپنے فرض کی انجام دہی کا انتظام کرے ورنہ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ روایت ذہن میں رکھیں کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اللہ خبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں اللہ جلل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاءُ مرمر شاید مرمر شاید مرمل شاید دوسر ہے مرمر شاید